بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے نیوز پائنٹ اسٹری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں تو جی ہاں سٹورنٹ آج کے ویڈیو ان سٹورنٹ کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ میم ہمیں ایکنومک سپارٹون کے امپورٹنٹ کوئی بارے میں بتائیں تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کو مصید ڈسکس کرنے سے پہلے نیوز پائنٹ اسٹری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس موجود ہو امپورٹنٹ کوئیسن ہے پہلے ہم جو ہے تھیوری کے جو ہے کوئیسن کو ڈسکس کرتی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ ان کی تیاری کرنے تو انشاءاللہ آپ کی سکسٹی ٹو سیمٹی مارکس ایزلی آ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے ان کوئیسن کو جو ہے توجہ سے یاد کرنا ہے اور یہ کوئیسن بار بار آتے ہیں اور انشاءاللہ اس بار بھی آئیں گے اگر آپ کی تیاری بہترین ہوگی تو فرسٹ کوئیسن جو ہے وہ ہے قیمتوں کی مقامیت کی تریف کریں وہ فوم لکھیں اور اسے درجہ زیل پر اصطر کیجئے مسائل کے تصفیص سرمایہ کاریکیروں اور فرنونے پیدائشوں ہیں ان تینوں کو ہم رائٹ کریں گے اس دفعہ جو رول ہیں وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے اس دفعہ last time جو کوئیسن آپ کو آتے تھے وہ آپ کو آتے تھے 20 مارکس کے لیکن اس دفعہ ایک ہی کوئیسن دیا جائے گا لیکن ان کے بعد کچھ ایسے ہوگی کہ definition اور diagram 10 مارکس کی ہوگی وضاحت اور گوشوارے کی مارکس کو divide کر دیا گیا ہے یعنی کہ 10 مارکس a portion کا بنا دیا گیا ہے اور 10 مارکس جو ہے b portion کا بنا دیا گیا ہے next question جو ہی important ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلا question بتایا ہے قیمتوں کی مکانیت یہ آپ کو ملے گا second chapter میں most important ہے اس کو چتری کسی آت کریں ساتھ ساتھ کوشش پوری کہ آپ کو chapters کی نام بھی بتا دوں next ہمارا question ہے عاملینی پیدائش کا میاری اشتراک بیان کیجئے جبکہ ایک فرم دی ہوئی پیداوار کے مصارف کو کم سے کم کرنا چاہتی ہے دیئے گئے مصارف کے ساتھ پیداوار کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کرنا چاہتی ہے اس میں ان کے اضافہ کرنا چاہتی ہے یہ آپ کا بنے گا fifth chapter کا question پھر اس کے بعد آپ کہیں کسی شہ کی قیمت نے کمی اسے اس کی مقدار تلب کیوں کہ اضافہ ہوتا ہے نکتی لچک اور تلب کی متکاتا لچک میں فرق بیان کریں اور ان کے پیمائش لکیں chapter number 4 ہے تلب کی لچک سے کیا مراد ہے یہ سوال اس کا ہے پھر آپ کے پاس question آتا ہے 8 chapter کا امتیاز قیمت کی policy کیا ہے کہ ان حالات میں یہ ایک سادہ اچارہ داری سے زیادہ منافع بخش ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا next chapter آتا ہے چند جارہ کی خصوصیات بیان کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ چند جارہ خامدار اور خطے تلب کے موڈل میں قیمت اور پیداوار کی اس طرح جو ہیں fix رہتے ہیں پھر اس کے بعد جو important ہے third chapter جو ہے آپ کا most important ہے اس میں سے آپ کا لازمی question آئے گا fifth سے question لازمی آئے گا یہ ہمیشہ آتا ہے last time راہی تو C آیا تھا وہ بہت important ہے fifth chapter third chapter first chapter second یہ first five اچھی طریقے سے جو ہے ready کر لیں انشاءاللہ آپ کا 40% paper یہیں سے تھیوری کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا نقشہ خطوط ادم ترجیح سے کیا مراد ہے chapter number thirda جگہ پھر اسرے آمدنی جو ہے یہ بھی third chapter کا question ہے مکمل مقابلے میں کسی فرم کا عرصہ اکلیل کا خطے رسط جو ہے وہ لکھیں chapter number eight ہے اجارہ داری میں وسئولیوں کے قطوط کا جو ہے دجزیا بیان کریں یہ question ہمارے کچھ تھیوری کے میں نے آپ کو بتائیں جو most important ہے اور بھی بتاتے چاہتے ہوں تاکہ آپ کو پوری بک نہیں آتی اگر آپ یہ question کر لیں میں آپ کو guarantee سے کہتی ہوں کہ 100% جو ہے آپ کا paper best ہوگا اور 70 to 80 last marks آئیں گے depend کرتے آپ کے question کی length پہ جتنا length question لکھیں گے جتنا material اچھا ہوگا اتنے زیادہ آپ marks دیے جائیں گے پھر آپ question آتا ہے اجارداری سے کیا مراد ہے قیمت اور پیدا وار کا تین کیسے ہوتا ہے وضاحت کریم اگر بہت important ہے استبدالی اثر third chapter ہے شریف ونی استبدال سے کیا مراد ہے قانون تک لیل مقتطم فنی شریف استبدال کی وضاحت کریں گوشوارا اور گراف بھی لکھیں یہ 5th chapter کا question ہے most important ہے بار بار repeat ہو رہا ہے اپنے پاس paper بھی چیک کریں اس میں بھی یہ question آپ کو دی گئے ہوں گے تل اس کے بعد جو ہمارا question آئے گا وہ ہے خطوطی ادم ترجی کی نقشے سے کیا مراد ہے خطوطی ادم ترجی کی خصوصیات بیان کریں chapter number third most important ہے لیکن اس میں difference ہے اس نے آپ سے question کیا پوچھا ہے خطوطی ادم ترجی یہ آپ کی third chapter میں دو question ایک لیکن وہ خطوطی ادم ترجی نقشہ سے کیا مراد ہے اس لئے question کو گھوڑ سے دیکھیں تاکہ آپ سے miss understanding نہ ہو اس کے بات ہیں اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد خصوصی تحریر کریں اسلام کا معاشی نظام سرما ادران نظام سے کس لحاظ سے مختلف ہے most important ہے last time بھی یہ paper میں آیا تھا math portion میں آپ کو اس کے chapter بتاؤں گی کیونکہ ہر question کو میں discuss نہیں کر سکتی کیونکہ بہت length portion ہو جائے گا لیکن math theory میں جو آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے definition yad کرنی ہے variables most important ہے وہ جو اس کی اقسام ہے وہ بہت important ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور question آتے وہ میرے میں نہیں ہے رہا تو فرتیسل سے کیا مراد ہے اور اس کی جو ساری ہے ہمیں word to word جو ہے ساری definition لگنی پڑے گی اور اس میں سارا ہمیں product rule کے بارے میں بتانا ہوگا ملٹیپلیکیشن کے رول کے بارے میں بتانا ہوگا ساری جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہم بتائیں گی دو درجی تفاول کسے کہتے ہیں سیدر جی تفاول کسے کہتے ہیں مستقل تفاول کسے کہتے ہیں یہ آپ کی math theory باقی math theory میں آپ کی important chapter میں میں آپ کو بتا سکتے ہوں equations جو ہے most important chapter 6 chapter 8 9 7 7 8 9 important 6 important 4 important math point of view paper جو بنتے 8 اور 9 میں سے لازمی آپ کا question آتا ہے اور ایک ہمدار نکتے سے مراد ہے یہ بہت important ہے یہ آپ نے صحیح سے یاد کڑنا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو پائیں اس کے بعد تھیوری کی طرف چلتے ہیں math portion تو ہو گیا qd qs والے important question demand supply والے text question جو بہت important ہے اس کی تیاری بہترین طریقے سے کریں اور چھوٹی چھوٹی multiplication اور یہ factorization یہ بہت important ہے لیکن اس دفعہ کمدار نکتے جو ہے theory کے point of view سے جو ہمارا paper 60% کا وہاں سے ہمیں آتے ہے اجارہ داری کی طریف کریں قیمت اور پیدوار کا تیین کیسے ہوتا ہے وضاحت کریں chapter number 8 جو بہت زیادہ important ہے تو اس کی طرف آپ نے اپنا دھیان زیادہ دینا ہے ایک question ہے ظاہر کیجئے اسری قیمت اسری جو ہے ہمارا important اسری قیمت اسری آمدنی اور اسری استبدال کے اشترا کا نتیجہ ہوتا ہے یہ ایک question ہے اگر آپ کی تیاری ہے تو یہ چپٹر number 3 جب ہم پڑھتے ہیں normal اشیا گٹیا اشیا یہ سارے چیز اس میں discuss کی ہوئے تو اسے کا یہ ایک point انہوں نے لے 20 marks کا question ready کیا ہو ہے 2021 میں آپ ایک question آیا تھا سرمایہ درہ نظام سے کیا مراد ہے اور اسی خصوصیات بیان کریں جو بہت زیادہ important تھا وہ آپ کو آیا تھا کارٹل بہت important ہے chapter number 9 ہے بہت اگر اس سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر کچھ مشکل لگ رہی ہوگی تو اپنے last year کے five year کے پیپر کی تیاری کریں انشاءاللہ پیپر وہیں سے آتے ہے اور ہر سال وہیں سے ہی آپ کے 3 سے چار question جس آپ کا پیپر بیس طریقے سے ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد تقصیری تفاول تکلیلی تفاول کی وضاحت کریں گراف کی مدد سے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے تفاول کو بھی کہ اس کی اپنے تحریک کیسے کرنی ہے پھر چلتی ہیں مقتطم شریعت تبدال سے کیا مراد ہے خمدار خطے طلب چند جارہ کی اجارہ داری سے کیا مراد ہے چند جارہ کی اجارہ داری میں خیادت کیمت کی موڈل کی وضاحت کریں چند جارہ ایک دو جارہ یہ بہت امپورٹن ہے اس میں آپ سے پہلے پریشان نہیں ہو نا تھیاری بہتر طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر ہو جائے گا نیکسٹ پیس موو آؤٹ کرتے ہیں مکمل مقابلے کے تحر ارسائی طبیل میں ایک فرم اور سند کے توازن کی وضاحت کیجئے چپٹر نمبر ایٹ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کی تیاری کر لیں جن کو یہ مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں کچھ ایشو نہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ چپٹر کر لیں کیونکہ اس دفعہ آپ کے پیپر بہت زیادہ تف بنائی جا رہی ہے اور تف مارکنگ بھی کی جا رہی ہے جسے آپ لوگ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی بار بار پیپر ریپیٹ ہو رہا ہے اس لئے میں مراد ہے اور اس کے اہمیت بیان کریں ہمیں اس کے سارے پوائنٹ آف یو دینے پڑیں گے کیا ہو نا ہے اس میں کیسے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد چلتے ہی ہم کوئسن کی طرف جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جزوی اور کلی معاشی تجزیہ کی خصوصیات بیان کریں موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ایک اور کوئسن ہے نظریہ مقتطم پیداواری کی تشریح کیجئے جس کے مقصر ذات کا تنقید چائز لی جی یہ آپ کا کوئسن منتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے افادے کی عددی پیمائش کی نظریہ کی وضاحت کی جی اور بتائیں جائزہ لی جی اور سارے خط تلبی آخص کیجئے چی چی نمبر 3 پیج 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 میں کہ آپ پیپر پیلے پیلے چی پیلے 9 اور 10 آپ ریڈی کرنے انشاءاللہ آپ دوسری تیوری ہے بہترین طریقے سے ہلو جائی نیت میں ایک امپورٹنٹ کوئسن مسالوں کے ذریعے وضاحت کیجئے موسٹ امپورٹنٹ کوئسن ہے اور 2021 میں یہ کوئسن آیا تھا تو اس کی تیاری بہترین طریقے سے کریں تاکہ آپ کی سارے پریشانی ختم ہو جائیں درجہ زیل میں اسے دو پوائنٹ پر نوٹ لکھیں کم لاغت قیمت 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 موڈل مقتتم شریف تبدال سے کیا مراد ہے اس کے بعد آپ سے ایک اور question پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ ایک ڈائیگرام کی مدد سے ثابت کی جی کی ارسی کلیل مقابلے کے تحت فرم کا خط رسط موق مقتت مساریف کی خط کا وہ حصہ ہوتا جو اوست متغیر مساریف کی خط سے اپر کی جانب واقع ہوتا ہے یہ ہمارا important question میں آپ کو بتا دی تھی امید خیارتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو important question کے بارے میں پتا ہوگا تب تک اپنا خیار رکھے گا اور اگر کو کو کسی چیز